آدھاپ ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں سیارہ نیوز ٹی وی کی جانب سے سبی اہل وطن کو یوم جمہوریہ کی مبارک بات صرف ایک سال کی مدت میں ہمارے یوٹیوب چینل نے نیوز دیکھنے والوں کا بھروسہ حاصل کر لیا ہے ہمارے چینل کا شمار شہر حیدر آباد کے خابل و بھروس مند چینلز میں ہو گیا ہے اس چینل کے ذریعے ہم حکومت کو عوام کے مسائل پیش کرتے ہیں چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ نے جمعیرات کو پرگتی بھون میں منقضہ چوریت تروے یوم جمہوریہ کی تخریبات کے موقع پر خومی پرچم لہرائیا انہوں نے اس موقع پر مہاتمہ گاندی اور ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کی تصویروں پر پھول چڑھائے اور خوم کی تعمیر میں ان کے تعاون کو یاد کیا وزرہ ویمولا پرشانت ریڈی ستیہ وثی راتھوڑ چودری ملہ ریڈی ایمیل سی پیلا راجشور ریڈی ایس مدوسدنا چاری نوین راؤ شبمیپور راجو چیف سیکریٹری اے شانتی کمار ڈی جی پی انجنی کمار اور چیف منسٹر کے دفتر کے دیگر آلہ عدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے چیف منسٹر کے چندر شکھر راو نے ملک کے لیے شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج اخیدت پیش کیا پرگتی بھون میں خومی پرچم لہرانے کے بعد پوسیگندراباد کے پریڈ گرانڈ میں ملک کے لیے شہید ہونے والے فوجیوں کے یادگار گئے اور شما روشن کیا اور پھول چڑھا کر انہیں خراج اخیدت پیش کیا اس موقع پر سی ایم کے سی آر نے ملک کے لیے شہید ہونے والے فوجیوں کی خربانیوں کو بھی یاد کیا آج چھپی جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر محمد اخلاق حسین ٹی ڈی پی لیڈر نے پرجم کشائی کیا با مقام وائٹ ہوتل چورستہ بھولکپور اس موقع پر محمد اخلاق حسین ایز بی کی نوجوانوں نے گل پوشی کی محمد واجد حسین انور حسین عثمان مسید دین فضل علی بابا ابراہیم ڈی شفید دین دیگر خائد بھی موجود تھے شمشبات کے مہین محلے میں وارڈ نمبر ساتھ کانسلر محترمہ نازیہ بیگم امجد نے یوم جمہوریہ تقریب کا احتمام کرتے ہوئے خومی پرچم لہر آیا اور گانری جی کی تصویر پر پھول مالا چڑھائی محمد امجد محمد یوسف جانی محمد خالد علی بھائی محمد ازر محمد خدیر محمد دستگیر لطیف صفی کے علاوہ دیگر افراد بھی تقریب میں شریک تھے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت